بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹرونٹس گورنمنٹ گرانٹ کر رہے ہیں آئی ایس ٹوئنٹی ہے بیٹا کل ہم جہاں سٹاپ کر کے گئے تھی لاسٹ لیکچر میں اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں گورنمنٹ گرانٹ آئی ایس ٹوئنٹی ہم پڑھ رہے ہیں ہر سٹینڈر کا اپنا سکوپ ہوتا ہے ہر سٹینڈر کا اپنا سکوپ میں کہاں اپلائی ہوگا اور کہاں اپلائی نہیں ہوگا بس یہاں رکھ جائیں یہ اس گورنمنٹ آسسٹنس کو ایڈرس نہیں کرتے جس کو کوئی فائننشل ویلیو اسائن نہ ہو سکے مثلا میں نے کوئی کالیج اوپن کرنا تھا میں اچی سی چلا گیا اچی سی والوں سے میں نے کچھ انفرمیشن لی اچی سی آپ کو پتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہوتا ہے انہوں نے مجھے کچھ وربل ایڈوائز کی کیا کی وربل ایڈوائز کی میں نے اس ایڈوائز کو فالو کیا اور ایڈوائز فالو کر کے مجھے واقعی ہی ان کی ایڈوائز کو فالو کرنے پر فائدہ ہوا تو کیا انہوں نے مجھے کوئی فائننشل بینفیٹ دیا جی دیا ان کی ایڈوائز نے فائننشل بینفیٹ دیا لیکن اس ایڈوائز کو میں فائننشل ویلیو میں کنورٹ یہ کہے they exclude those forms of مشورہ جی سے کہتے ہیں نصیت جی سے کہتے ہیں which can not be reasonably have a value placed upon nem تو گورنمنٹ نے مجھے سپورٹ کیا ہے گورنمنٹ نے مجھے اسسٹنس دی ہے لیکن میں اس کو کوئی value assign نہیں کر سکتا تو وہ value assign نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا مشورہ اس طرح کی ایڈوائز گورنمنٹ گرانڈ میں فال نہیں کرتی election کا زمانہ آرہا ہے تو قومی اسمبلی میں نئی کرسیاں بھی لگیں گی کیونکہ پرانی تو انہوں نے آپس میں لڑ لڑ کے توڑ دی ہے لیٹس دے کہ میرا furniture کا business ہے اور کاکر صاحب نے قومی اسمبلی کی نئی chairs کا order مجھے دے دیا میں نے chairs manufacture کی اور قومی اسمبلی میں supply کر دی کچھ دنوں کے بعد مجھے انہوں سے پیسے ملے کیونکہ گورنمنٹ میرا debtor بن گئی مجھے پیسہ آیا تو ابو بکر کہنے لگا یار انسانی جوسی پھلا دے میں نے کہا کیوں کہتا ہے تجھے گورنمنٹ گرانٹ آئی ہے میں نے کہا وہ کیا ہے کہتا ہے یہ گورنمنٹ کا ہی تو چیک ہے یہ دیکھو کاکر صاحب کو سائن ہوئے میں تو میں کہوں گا بھائی صاحب گورنمنٹ کا چیک تو ہے لیکن یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے یہ میری وہ راتوں کی بینہ تھا جب میں خود بیٹھ کا کیل ٹھوک کر کرسیاں بنا رہا تھا تاکہ انہیں کوئی کیل چوبے اور یہ انسان بنے رہے گا آگے چلے انٹ ٹرانزیکشن ویڈ گورنمنٹ ویچ کین نوٹ بی ڈسٹینگویشت فروم دا نارمل ٹریڈنگ ٹرانزیکشن آف دا تو اوپر مجھے مشورہ ملا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نیچے میں نے گوڈز بیچی ہیں اس کے پیسے تو ملے ہیں لیکن یہ پیسے تھریو نارمل کورس یا ٹریڈنگ ٹرانزیکشن کے ہیں ہر گورنمنٹ سے آنے والا چیک جو ہے وہ گورنمنٹ گرانڈ ہو کیا ہو گیا دیفینیشن کس کی دیفینیشن گورنمنٹ گرانڈ کی گورنمنٹ گرانڈ are assistance by government in the form of transfer of resources to and in return for past or future compliance with certain conditions relating to the کبھی past سے related ہوتا ہے اور کبھی future سے related ہوتا ہے پاس سے related گرانڈ ملی تو immediately انکم بنا لوں گا future سے related condition ابھی prevail ہو رہی ہے انہیں fulfill کرنا ہے تو پھر کیا کروں گا with the passage of time انکم بناوں گا چار ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے پوائنٹ یہ یاد دکھئے گا ادھر جتنا تین اور آج چوتھا لیکچر ہے ہمیں گورنمنٹ سے کیا آ رہا ہے کبھی cash کبھی bank اس کو کہتے ہیں monetary grant کیا کہتے ہیں اگر کاکر صاحب گزر رہی ہو موسیم نکوی گزر رہے ہو اور گزرتے گزرتے کہیں انساری یہ پنجاب یونیورسٹری تیری یہ پنجاب یونیورسٹری تیری میں نے کہا کس مد میں کہتے ہیں government grant جا ایش کر لیں جی لے اپنی زندگی اب انساری صاحب ground میں چکہ لگاتے میں نظر آئیں گے اور building's کو اور ground's کو دیکھ دیکھ کر ہوشے ہو رہے ہوں گے کیا کاکر صاحب نے مجھے cash دیا کیا موسیم نکوی صاحب نے مجھے check دیا نہیں انہوں نے مجھے grant دی ہے non-monetary asset کی شکل میں یہ monetary asset کیا ہوتی ہیں non-monetary assets کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو سکھاؤں گا IS21 FR2 میں یا IFRS9 FR2 میں ابھی یہ یاد رکھیں جو item جو item fix amount of cash میں convert ہو جائے وہ monetary item ہیں اور باقی ساری non-monetary item ہیں آپ کے level پہ ابھی اتنا سمجھے اتنا سمجھے cash bank یہ monetary item ہے land building plan machine ابھی اتنا لکھیں grant کبھی monetary شکل میں ملے گی کبھی non-monetary شکل میں ملے گی کیا grant کبھی monetary شکل میں ملے گی اور کبھی بولیں non-monetary شکل میں ملے گی grant کبھی بولیں monetary شکل میں ملے گی اور کبھی non-monetary شکل میں ملے گی grant کبھی monetary شکل میں ملے گی اور کبھی non-monetary شکل میں ملے گی monetary شکل لکھیں cash and bank monetary grant cash and bank non-monetary شکل کیا ہوگی land building وغیرہ آگے ہیں جی recognition criteria کب grant کو اپنی books میں record کروں بتا چکا ہوں جب reasonable assurance ہو کہ ہم conditions comply کریں گے and reasonable assurance ہے government اپنا وعدہ پورا کرے گی ٹھیک ہے تو پھر recognition criteria کا مطلب کب record کروں government grant should be recognized when there is a reasonable assurance that entity will comply with any conditions attaching to the grant and the grant will be received alternative names کس کے government grant کے پڑھیں جی subsidies subventions premium یہ کس کے نکنیم ہے government grant کے آگے rules for recognition neither time should be credited directly to shareholders interest in statement of financial position کوئی بچہ مجھے اس کا مطلب بتا سکتا ہو سکھا چکا ہوں indirectly سکھا چکا اس کا مطلب ہوتا ہے OCI میں کبھی نہیں جائے گا کس میں نہیں جائے گا OCI میں کبھی نہیں جائے گا کلیر ہو گا آپ کو یہ کب جب میں statement of changes in equity سکھاؤں گا ابھی OCI پورا clear نہیں ہے مجھے خود پتا ہے میں نے پورا بتایا ہی نہیں ہے ابھی تو یہ بتایا ہے پیڈ کے بعد جو item آئے وہ OCI ہے OCI سکھا ایٹم آئیٹم 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 آگیا جی بات کر دوں دوسرا رہی ہے اب گاؤں والے سارے یہ شروع ہو گیا وہ اس کو یہ کہ رہے ہیں اسی کیا اسی نا بگڑ جان ہے بگڑ گیا وہ بجارہ راتوں میں پڑ پڑ کے آنکھیں سجا کے بیٹھا ہوئے جیسے یہ دیکھیں میری آنکھوں پر تھوڑی سی سویلنگ رہتی ہے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی وہ کہ کہہ رہے ہیں غلط کام میں پڑ گیا انساری ان بیڈ حیبیٹس بھائی میری تو چلو عمر گزر کے میرے پہ تو یہ دھاک نہیں لگے گا میرے بجارے پڑنے والے بچے پوری پوری رات پڑتی ہیں اور صبح کو فیملی کا کوئی بندہ گاؤں میں مل جائے تو کہتے منڈا بگڑ گیا اللہ ہمارے حال پہ ایک نئی قیمت شروع ہوئی ہے اچھے یہ پچھلے تین چار سال سے زیادہ ہو گئی ہے پہلے کم از کم پیسی کی رول رولا تھا اب یہ کولیفکیشن کا بھی رول ہے اور پڑھنے والے باز نہیں آرہے پڑھنے والے باز آجو یا جلو خاندان کو راضی کرنا نون مونیٹری ایسٹڈ ملا نومینل اماؤنٹ پہ اب کتنے بچے کہتے ہیں یار انساری گورنر ہاؤس کی قیمت ہی پانچ سو روپے تھی کوئی نہیں کہے گا نا اس کا مطلب جو اس نے چھوڑ دیا نکوی صاحب نے مجھے وہ میری گورنمنٹ گرانٹ اور کاکر صاحب وہ تو ہی بہت دریہ دل انہوں نے مجھے پاس دی ہم بات کو سمجھتے جانا موسی نکوی صاحب سے میری ٹرانسیکشن ہوئی تو کچھ نہ کچھ میرے پاس اماؤنٹ ہے جس سے میں لینڈ بیلڈنگ کو ڈیابیڈ کر دوں کتنی ہے پانچ سو ہے لیکن کاکر صاحب اتنے دریہ دل اتنے دریہ دل انہوں نے تو مجھ سے کچھ لیا ہی نہیں اب جب وہ زیرو ہے تو بتاؤ انٹری تو پاس کرنی ہے لیکن انسائی صاحب آپ کو یہ فری آف کاؤس ملا ہے اب سٹینڈرڈ کہتا کبھی اگر ایسا واقع نومہ ہو جائے تو تم ایک دو روپے لکھ کر اپنے کام کو آگے بڑھا لینا کتنے لکھ دینا ایک دو روپے لکھ آگے بڑھا لینا میں نے کہا جی ایک دو روپے تو کہتے ہیں ایک دو روپے ان مٹیریل ہوتے ہیں اور ان مٹیریل لگر ان کر دو تو اس سے بزنس کے ریکارڈز کی فیئر نیس پر کوئی فرق نہیں آتا فیئر ویلیو کیا ہوتی ہے بچپن سے ڈھونٹے آرہے ہیں آج مارکٹ ویلیو ہوتی ہے اگر تھوڑے ہو جاتی ہیں پڑھتے ہیں فیئر ویلیو کیا بھائی صاحب مولوی تو کیا کرے گا تو کہیں پر اس بھول کے اور وہ بھی جب ہوگا جب منہ تنگ کریں گے اس سے پہلے تو تجھے نہیں وہ یاد آئی کی آئی ان کی یاد آئی مول میں رکھ جانے کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے زنگر کھول رہا ہے ان کے لیے مولانا کہ میں نے خیالات ہی بدل دینے ہیں اب ان کی گھر والی کی اتنی باتیں ہاں ایسا ٹیچر ملے گا تو بگڑو گی اب کیا کر سکتے اب تو بگڑ گئے بھائی چلو بھائی اپنے پیر اپنے تو ایک جگہ رکھ لے بی بی کبھی ادھا لے کے آتی ہے کبھی ادھا لے کے جاتی ہے سمال لے میری بی بی چلو بھائی یہ آپ کے حضم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایساڈ کو بیچیں گے یار ان ساری پاغل ہو گیا لائی بی بھی کبھی بکی ہے بیچوں گا ایفی آٹو میں ابھی تم کیا بیچ رہے ہو ایسنٹس پھر ہم کیا بیچیں گے کہا آٹو میں لکھ لو لائی بیٹی ان ساری بیچیں گے آٹو میں اس لائیڈر پیچھے پاس کرتے جائیں شہروز تک کنچانا لیکن لائی بیٹی کو بھی سیل کریں گے آٹو میں یہ بھی مارکی ٹیبل سیکیورٹی ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے مارکی ٹیبل سیکیورٹی جلدی کر بیٹا لائی بیٹی بھی کیا ہوتی ہے مارکی ٹیبل سیکیورٹی اس کو بھی بیچا جا سکتا ہے کہاں سکھاؤں گا بریکٹ میں لکھ لیں آئی ایف آر ایس نائن میں آئی ایف آر ایس نائن میں ایسنٹس کتنی طرح کیا ہوتے ہیں ایک نون ڈیپریشیبل اور ایک نون ڈیپریشیبل نون ڈیپریشیبل کو اور ڈیپریشیبل کو آوار ایٹس یہ کیا ہے کبھی ملے گی اور کبھی ملے گی ٹھیک ہے اب یہ نون مانیٹری گرانٹ چل رہی ہے نون ڈیپریشیبل ایسنٹس مل گیا کاکر صاحب نے لاہور کے بہار پنجاب کی جتنی زمین ہے وہ مجھے گرانٹ کر دی اور کیا ہے کہا انساری اس پہ کیا کر لے کالیج ہی کالیج کھول لے سکول ہی سکول کھول لے کیا ہے نون ڈیپریشیبل ٹرانسفر دا ڈیپریشیبل گرانٹ ٹو پی اینل ایز ایز ان وین دا کنڈیشنس اٹیش آر کہتا ہے جس دن کنڈیشن پوری ہو انساری تجھے اجازت ہے جتنی گرانٹ آئی بھی ہے ساری کو کیا بنا لے انکم بنا لے میں نے کہا جی وہ جو بچوں کو سکھایا تھا آہستہ آہستہ ایک بازو پہ غم کا انجیکشن دوسرے پہ خوشی کا انجیکشن تو انہوں نے کہا انساری یار یہ کونسی گرانٹ ہے یہ لینڈ سے ریلیٹڈ ہے یہ نون ڈیپریشیبل ایسر سے ریلیٹڈ ہے ادھا تو غم کا انجیکشن آنا ہی نہیں ہے سر خوشی کا انجیکشن لگنا ہے سر کب لگنا ہے انساری جیز دین تمہاری ارگنیزیشن کیا میٹ کر لے کنڈیشن میٹ کر لے ڈیپریشیبل بھلو وہی پرانا رول ہے جیسے جیسے ڈیپریشیٹ کروں گا ویسے ویسے انکم بناوں گا ٹرانسپر دا ڈیپریشیٹ کروں گا پی این ایل ایز انکم آن دا ایز ایسرڈ ایز دیپریشیٹ لو جی ایک طرف کاکر صاحب اور ایک طرف محسین نکوی صاحب ٹھیک ہے جی بھائی زیرو اماؤنٹ پہ کس نے دیا مجھے کاکر صاحب نے اور نومینل اماؤنٹ پہ محسین نکوی صاحب میں ادھر مجھے کیا ملا ہے جیلسی یہ بچیوں کے چہرے پہ ہے پنجاب یونیورسٹی اور یہاں کیا ملا ہے گوونر آن یقین کرو یقین کرو چین آجتا ہے سواد آجتا ہے ایسے خواب دیکھ کے لیکن اتنا ہے بیٹا بھائی گوونر ہاؤس میں ہی آ جائیں کیونکہ ادھر بریانی کافی تقسیم ہوتی ہے بنتی ہے اور اس کے پیچھے تھوڑا اور پیدل چلے گا لوہریوں والے انداز سے تو دربار بھی گوونر ہاؤس سے قریب ہی ہے ویسے بھی کسی لوہریے سے پوچھے نا بھائی دربار جاننا ہے تو وہ گوونر ہاؤس سے کیا گئے گا نالی ہے تو تم جب گوونر ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کر لو تو اس کے بعد تم نے کہا جانا ہے کیا خانے اچھا دربار پہ میں لوگوں نے مہنگائی کی وجہ سے ہلکی چیزیں دینی شروع کر دی یہ نہیں کہنا تجھے کیسے پتا چلا ٹھیک ہے پہلے آتی تھی بریانی کو پتا چلتا تھا کسی نے نیاز دیا اب تو نیاز بھی ہلکی والی دی جاتی ہے یس سر نا اے سر تو ساہ شاگر دونوں کا پتا ہے یس سر آو میرے بچوں جی آج ہے بھائی وینیور ان انٹیٹی گیٹنگ ان ایسرڈ ویڈاوڈ پئنگ سنگل روپی دین وی بل اسائن آ مینیمم ویلیو روپی وان اور فائن اب کیا کر دوں گا لینڈ ڈیبیٹ کر دوں گا اور ڈیفرڈ گرانٹ کر دوں گا یہاں ذرا بات سمجھنے بک میں نہیں لکھا ولیکن میں آپ کو سمجھا دوں اب انساری صاحب کے پاس تو برج خلیفہ بھی ہے چلو شنگھائی ٹاور بھی ہے ایفر ٹاور بھی ہے اب اس میں جب بھائی اس میں جب پنجاب انیورسٹی پانچ روپے پہ آ رہی ہوگی تو جو میری بیلنس شیٹ کے یوزرز ہیں وہ کنفیوز ہوں گے یار اربو ڈالر کا برج خلیفہ اربو ڈالر کا شنگھائی ٹاور یہ کہ پانچ روپے کی پنجاب انیورسٹی مسئلہ پڑے گا نا تو فورن میں کسے بلالوں گا کسے بلالوں گا ری ویلوئر کو اور کیا کہوں گا بھائی صاحب ذرا پنجاب انیورسٹی کو ری ویلیو کر دو اپورٹ جائے گا ٹھیک ہے بیلڈنگ ڈیابیڈ کر دوں گا اور ری ویلیوشن سرپلس اب میرے دوستو سکرین پر چیزیں میچے بھل ہو جائیں گے سمجھا گیا ایک روپے پانچ روپے تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گا اس کے بعد اس کو ریال ٹرمز میں لانے کی کوشش کروں گا اس لیے تو پیچھے فیر ویلیو ریڈ کروایا ہے تاکہ تمہیں پتا ہو کہ زیرو اماؤنٹ پہ اگر کوئی ایسیہ ایسیڈ ملک یا سر کو نون مونیٹری ایسیڈ تو سر اس کو ری ویلیو کروا لیں گے جی بھائی دو رکھا کر تاکہ مسئلہ نہ پڑے بھائی لو جی کون ہے نومینل یا ڈیپریشیبل ہوگا یا کتنے پیسے دیئے میں نے موسیل نکری صاحب کو پانچ سو اب زیادہ سمجھئے گا پانچ سو کیا اس گورنر ہاؤس کی فیر ویلیو ہے اب آئی ایس ٹونٹی کہتے ہیں ساری صاحب آپ کی مرضی ہے یا تو آپ بیلڈنگ کو ڈیابیٹ کر دیں جتنے پیسے آپ نے دیئے ہیں یا پھر آپ اس کو اس کی فیر ویلیو پی کریں اب اگر میں نے کوئی اگزامپل ذہن میں رکھ لوں میٹا باتیں نہیں پلیز پڑھانے دیجئے ریکویسٹ ہے آپ سے یہ نہیں ابھی پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے آئیں جی کتنے پیسے دیئے میں نے موسیل نکری صاحب کو دو ہزار کیا لے لیا ان سے گورنر ہاؤس لے لیا تو ایسٹ کیا کر دوں اور کیش کیا کر دوں یہ کیش گورنمنٹ خاتے میں چلا گیا اور نظر آ رہا ہے گورنر ہاؤس دو ہزار کا چھوڑی ہے اس کا مطلب اتنے کم پیسے دیئے تو باقی جتنی فیور ملیے وہ کیا ہے وہ گرانڈ ہے لیکن یہاں کہیں نظر نہیں آری جو دیا ہے اس پہ بک کیا ہے وہاں گورنر ہاؤس ہاؤس کی فیور ویلیو پچاس ہزار ہے میں نے کتنے دیئے تو باقی کیا ہے وہ دیپٹ گرانڈ ہے اب اگر نون ڈیپٹی شیبل کے لیے ہے تو جب کنڈیشن پوری ہو اٹھالیس ہزار کو اڑھاؤ اور انکم بنا دو کیوں غم کا انجیکشن آنا ہی نہیں ہے نون ڈیپٹی شیبل ہے ہاں اگر دیپٹی شیبل ہے تو کیا کرو جیسے جیسے گورنر ہاؤس اپریشییڈ ہو ویسے ویسے دیپٹ گرانڈ کو انکم بنا دو بھائی ایم سی کیوں میں آ سکتا ہے کلیر ہے کوئی کنفیجن تو نہیں دھیان سے بیٹا چلو باز تو میں نے آنا نہیں ہے کرو جی سال جلندی سے کر دیں سال ببلو کو کیا ملی ہے ارے ببلو کو کیا مل گئی ہاں ملٹی سٹوری اچھا حریرہ کو جب ملے گی یہ بھی یہی کہے گا بڑی لمبی ملٹی سٹوری بلڈنگ ملی ہے مجھے اگر چوڑی بھی تھوڑی ہوئی تو وارے نہیں آرے ہو جائیں گے اس کے بھائی صاحب چوڑی لینی لمبا تو تو ہے بھائی صاحب بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے یار آپ ذہنی ان کے خراب ہو گئے یار انشاءاللہ میرے ساتھ رہو گے خراب نہیں ہاں اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی دل کو بھیلانے کو غالب خیال اچھا کچھ تو خیال ہونا چاہیے نا تاکہ پڑھائی میں دل لگا رہے بات تو صحیح ہے بیٹا دیرا گھونس لا بھی صحیح ہے لیکن تمہیں بڑے بال اچھے لگتے ہیں آپ رکھا کریں گھر والوں کو جب آئے کی خود ہی سمجھا دے گی کر لے جتنا برداشت کرنا گھر والوں کو شاہل ہی کر لے تانز بیٹا کبھی ہم بھی اس طرح ہوا کرتے تھے تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہی 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 بیمار ہی بیمار بیمار مولا بھی نہیں چاہ رہا تھا اس بچارے سے وہ پچھلی ہے فنکشن تھا فیملی میں پچھلی ہے کل پرسو کی نہیں بیمار جھوٹ نہیں بولتا وہ بیمار ہے ایک جیسی ہے چلو بھائی ایک ایک جیسی بھائی کتنے کتنے چار لاکھ چار لاکھ چار لاکھ میں یوسفل لائف کتنی ہے جنرل انٹریز پاس کرنی ہے یا تو فیئر ویلیو پہ ریکارڈ کرو یا نومینل پہ پہلے نومینل پہ کرتے ہیں بیلڈنگ کیا کر دو ڈیابیٹ کر دو اور جی کیش کریڈٹ کتنے سے چار لاکھ سے اب یہاں گورنمنٹ گرانڈ ایز ایز پرومیڈنٹلی نظر نہیں آئے گی ایمپلیسٹلی موجود ہوگی بھائی ایکسپلیسٹلی نظر لیکن ایمپلیسٹلی موجود ہے اس لیے تو بھائی پنجاب گورنر ہاؤس مجھے چار لاکھ کا مل گیا حالانکہ اس وقت ویلیو کتنی ہے چالیس لاکھ چار لاکھ ڈیوائیڈڈ بھائی کتنا بنا جی اسی ہزار یہ کون سا انداز اٹاؤٹ کیا ہے نومینل کانسٹ اب آج ایمپلیسٹلی ایمپلیسٹلی بیلڈنگ کیا کروں ریبٹ کتنے سے چالیس لاکھ سے کیش کریڈٹ کر دیں چال لاکھ سے ڈیفرڈ گرانٹ کریڈٹ کر دیں تین لاکھ ساڈنی ہے غریبو نا نا غریبو چھتیس لاکھ ساری میری خواب کی خواب تو بڑ گیا نا پھر آپ تو بڑ گیا آگے آو کو لگتا ہے یہ تو آنر کو وہ انجیکشن لگ گیا بڑی سی بوٹل والا انجیکشن ڈرپ کے ساتھ لگ گیا اب یہ کیا مانگے گا خوشی چلا خوشی دیں ڈیفرڈ ڈیفرڈ گرانٹ ڈیبیٹ کر دیں اور گورنمنٹ گرانٹ انکم کریڈٹ کر دیں جی بھائی کتنی تھی چھتیس لاکھ ڈیوائیڈڈ بھائی پانچ کتنا بنا سات لاکھ بیس ازار بھائی کلیر ہو گیا ایم سی کیو آیا تو ہینڈل کر لوگے انشاءاللہ چلو بھائی تو آج سے پہلے تک کونسی گرانٹ مل رہی تھی مونیٹری آج کونسی گرانٹ لے رہا ہوں نون مونیٹری فارگیویبل لون بھی گرانٹ کی ایک شکل ہے نہ وہ مونیٹری ہے نہ وہ نون مونیٹری ہے وہ تو لائیبلیٹی کی ریڈکشن ہے کس کی ریڈکشن ہے لائیبلیٹی کی ریڈکشن ہے اب ذرا دھیان سے سننا آج کل ویسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن ابھی بھی پرانے لوگ اگر ہو اور کسی رشتے دار کی کوئی دکان ہو اور ہم اس کے پاس چلے جائیں پرانا بندہ ہونا چاہیے تو وہ ہمیں مارکٹ سے کم ریڈ پر گوڈز دے دے گا ایسے ہی گورنمنٹ کچھ سیکٹرز میں کیا کہتی ہے کہ ہم تمہیں لون دیں گے سبسیڈائیس ریٹ پر کس پر سبسیڈائیس ریٹ پر مارکٹ کا ریٹ کچھ اور ہوگا اور ہمیں ریٹ کم ملے گا وہ جو انٹرس کے ریٹ میں کمی ہے یہ بھی گورنمنٹ گرانڈ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فور گیویبل لون نہیں ہے فور گیویبل لون میں پرنسپل ہی ماف ہو جاتا ہے کیا کہا لیکن یہاں کیا ہے پرنسپل ماف نہیں ہو رہا ہے پہلے دن سے کم انٹرس چارج ہو رہا ہے اور جتنا کم چارج ہوگا وہ کیا ہے وہ گورنمنٹ گرانڈ کی ایک شکل ہے اس کی میئرمنٹ یہاں پر آپ کے سلیبس میں نہیں ہے اس کی میئرمنٹ آپ کریں گے آئی ایف آر ایس نائن ایف ای آر ٹو میں لکھیں بھوک پہ لکھیں بھائی ہومورک میں کرتا ہوں میں نے ایدھر بھی بچے کو کہا ہے میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ ڈسکس کہاں پہنچا تھا بھوک دینا ذرا آئی کیپ کی بھوک ہے کسی کے پاس آئی کیپ کی بھوک ٹھیک ہے اب آئین جی کیا کہہ رہا ہے ڈا بینیفیٹ آف گورنمنٹ لون ایڈ بیلو مارکی ریٹ آف انٹرس ایس ٹیٹڈ آز ای گورنمنٹ گرانڈ ڈا بینیفیٹ آف بیلو مارکی ریٹ آف انٹرس شیل بی میئرد آز ڈیفرنس بیوین کیش رسیٹ آنڈر دا گورنمنٹ لون اب یہاں پر ہمیں یہ sorry to say آئی کیپ ہمیں باؤنڈ کر دیتے ہیں اب یہاں پر اس پوائنٹ کو ان کر کے ہم آئی ایف آر ایس نائن بچے کو پڑھا نہیں سکتے اور اس کو پڑھائے بغیر یہ ایڈجسمنٹ سمجھا نہیں سکتے اب ٹیچر یہاں پر فس جاتا ہے اگر کہیں کسی ریلیونٹ آفیسر تک یہ ویڈیو پہنچے تو کانڈری اس کو ضرور کنسیڈر کریں اب اس سے بھی یہ یاد رکھیں کہ جتنا انٹرس ریٹ میں کمی ہمیں آفر کی گئی ہے وہ گورنمنٹ گرانڈ کی ایک شکل ہے اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں کہاں آئی ایف آر ایس نائن میں اب میں آپ کو ایک ایک اگزامپل ضرور کرواؤں گا کیونکہ اگر کبھی خدانہ خاص سا بال جو ہے وہ سلیبس سے باہر جائے تو ہمیں پتا ہو کیسے ہینڈل کرنا تھا یکم جنوری تیئیس ایمزیڈ لیمٹیڈ ریسیڈا لون انڈر گورنمنٹ سپورٹ سکیم ویر بھائی دا لون آف ون لیک اس پروائید ایتا مارکب ریٹ آف ویرہی دا مارکب ریٹ آف ویرہی دا مارکب ریٹ آف انٹرس فور سیمیلر لون اس ٹویل پرسند اب مجھے بتائیں کتنی سبسیڈی ملی مجھے سیون پرسند دا لون اس فور ایمیجیڈ فرنشل سپورٹ انڈیس ری پیول آن اکتیس بارہ تائیس کتنے سال کا ملہ ہے ایمزیڈ لیمٹیڈ ہیز ڈیٹرمنٹ دا ایمزیڈ کیرنگ اماؤنڈ آف لون انکارننس ویڈ آئی آئی آر ایس اب یہ نہیں پوچھنے یہ کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے ایک چھوٹی سی اگزامپل کہا رہا ہوں کتنا پیسہ ملہ ایک لار اس پہ کتنا انٹرسٹ ہے کتنا انٹرسٹ ہے لاکھ کا پانچ پرسن لے جی پانچ ہزار کتنا ہو گیا ٹوٹل ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ ہزار کب دینا ہے اکتیس بارہ تیس میں کہاں کھڑا ہوں تو کہہ سکتا ہوں ایک ایک تیس ٹی نوٹ ہے ایک ایک تیس ٹی نوٹ ہے اکتیس بارہ تیس ٹی ون ہے ٹی ون میں کتنی فگر ہے ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ ہزار اسے لے کر آوں گا ٹی نوٹ ٹمز میں ایک لاکھ پانچ ہزار کو ملٹیپلائی کروں گا ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے کس سے اور ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہمیشہ مارکٹ ریٹ پر آئے گا کیوں آئے گا آئی ایف آر ایس نائن سمجھائے گا اب بارہ پرسنٹ پہ ایک سال کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر لو سب لیں سب لیں بارہ پرسنٹ پہ ایک سال کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر بولیں بھائی بولیں بولیں ایک لاکھ پانچ ہزار سے ملٹیپلائی کر دیں نائن ٹھری اب دھیان سے سننا اتنا جتنا میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں سوچنا آج کی شکل میں کتنا کیش ملا ایک لاکھ آج کی شکل میں کتنا واپس کروں گا اوہ بھائی یہی تو سمجھا رہا ہوں آج کی شکل میں کتنا ملا آج کی شکل میں کتنا واپس کروں گا اوہ نئے بھائی نئے بھائی نئے پھر غلط بول رہے ہو کیوں کیوں کہ کیو ایم پڑھا تھا ہم نے فارمولا یاد کر کے کیلکولیٹر سے کیا دباؤں گا تو کیا آئے گا کاش کہ اس وقت ہم دھیان سے سن لیں کہ بھائی یہ ریٹالائزیشن انسان کو ضائع کرتی ہے اب دوبارہ سنو ایک لاکھ پانچ ہزار کب دوں گا کیا یہ آج کی ٹرمز ہے آج کی ٹرمز تو یہ ہے اب بتاؤ بارہ پرسنٹ پہ پہلے سال کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر پوائنٹ ایٹ نائن ٹو ایٹ ملٹیپلائی کریں نائن سیون فائی اب ذرا دھیان سے سنیے گا آج کتنا لیا آج کی ٹرمز میں کتنا لیا ایک لاکھ لیا اب یہ دو ایک ہی بات ہی ہیں ہم کا کہتے ہیں نہیں انسانی پیشے اڈیار اب اگلا جملہ بولنا ہے میں نے پہلے سننا کریں میں کیا بول رہا ہوں آج کتنا لیا آج کی ٹمز میں کتنا لیا ایک لاکھ ایک سال بعد کتنا دوں گا آج کی شکل میں کتنا دوں گا آج کی شکل میں کتنا لیا آج کی شکل میں کتنا دوں گا آج کی شکل میں مجھے فائدہ ہوا یا نقصان کتنے کا ایک لاکھ میں سے مائنس کر دوں گا نائن تھری سیون فائیو زیرو کتنا یہ سکس ٹو فائیو زیرو میرا فائدہ یا نقصان یہ فائدہ مجھے کس نے دیا کیوں دیا گورنمنٹ گرانڈ کی شکل میں دیا اسے کہتے ہیں گورنمنٹ گرانڈ انکم کس پر سبسیڈائز لونز پر کس پر یہ کیلکولیشن کہاں سکھاؤں گا اب یہ صرف تمہارے دماغ میں یہ بات بٹھانی تھی کہ واقعی انساری آج کی ٹرمز میں ہمیں فائدہ ہو رہے ہیں آج ہم نے گورنمنٹ سے لے کر ایک لاکھ جیب میں ڈال ہے آج کی شکل میں میں دیکھوں بھائی آج کی شکل میں میں دیکھوں تو گورنمنٹ کو کتنا دوں گا آج کی شکل میں اور لے کتنا رہو تو پھر آ زیادہ رہے جا کام رہے کتنا فائدہ ہو رہے یہ ہے گورنمنٹ گرانڈ یہ کیا ہے گورنمنٹ لیکن یہ ہمارے سلیبس میں نہیں آئی ہے فارس نائن نہیں ہے اسے کاپی کرو اسے کاپی کرو تاکہ اگر ام سی کی ہو آئے تو وہاں یہ نہ کہ سکو سر نے کیلکولیشن نہیں بتائی تھی دھیان سے کاپی کریں پہلے ہیڈنگ میں آئیے گا ایکزامپل نمبر پہلے کالکولیشن کریں جی بھائی جی پوچھئے ری پیمنٹ سکھاؤں گا بیٹا ویٹ کریں دیان سے کاپی کریں اس کے بعد نیچے لکھیں اکاؤنٹنگ اینٹری اس کے بعد لکھیں اکاؤنٹنگ اینٹری جی بھائی ہو گیا کوپی اب لکھیں اکاؤنٹنگ اینٹری جی بھائی کیش کتنا ہے آپ کے پاس ایک لاکھ آیا تو کیش کو ڈیابیٹ کر دیں ایک لاکھ سے اب بھی آپ نے اپنا فائدہ کیلکولیٹ کیا ہے تو گورنمنٹ گرانڈ انکم کتنی ملی آپ کو جی بھائی چھ ہزار دو سو تو آپ کے اوپر لائیبلیٹی کتنی ہے لون کی شکل میں لون فرام گورنمنٹ جی بولیں نائن تھری سیون فائی زیرو اس اینٹری کی ڈیپتھ میں نہیں جانا کیونکہ آئیے آپ آر ایس نائن ہم نے نہیں کیا ہوئے یہ اینٹری اس لیے کرواروں تاکہ آپ کا ایم سی کیونکہ اگر آئے تو ایک بھی سو ہے ایف ای آر ون میں یہ انٹرو نہیں ہے دو چار ایم سی کیونکہ غلط بھی ہو جائیں تو ہم پاس تو ہوئی جائیں گے یہاں تو ایک نمبر پہ بھی میرے دوستو جو بچہ فیل ہوتا ہے آپ اس کا درد سمجھ سکتے ہیں اور فورٹی نائن پہ وہ یہ نہیں کہتا ہے چلے ایک لے لے یا تو پاس ہو جائے شفقت محمود صاحب نہیں ہے آئی کیپ میں دیکھیں گے کہ پپو پاس ہو گیا یہاں جو پپو پاس ہوتا ہے وہ واقعی پاس ہوتا ہے اس لئے تو پروفیشنل سٹیڈیز میں مارکس میٹر نہیں کرتے پاس فیلڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک زیادہ والا آر ٹو میں چلا گیا خدا نہ خانستہ ایک کم والا آر ون میں رہ گیا ایک سے ڈیسائیڈ ہوگا ایک سے ایک بھی سو ہے بھائی ایک بھی سو ہے جس دن آپ کو یہ سمجھ آگئے اس دن آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں ابھی تک آپ نے آئی کیپ کا پنجا نہیں دیکھا آئی کیپ کا پنجا نہیں دیکھا ابھی تک آپ کھیل تماشے کرتے ہو پی ہر سی پھڑکا دیا تھا میں نے فار ون ہو تو پھڑکا پھڑکایا ہے جب وہ آپ کو پھڑکائے گا تو آپ کا دل بھی کابو میں نہیں آئے گا شکل دیکھ لیں آپ اپنے ہو رہرا کی ہو رہرا دکھا ان کو اپنا وجود آئی کیپ کا پھڑکا بھا ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں سارے آپ تاپ نہیں لاسکیں گے اگلے کی باڈی ونگز کی آپ یقین کریں دیوار کو ہاتھ مارے تو دیوار کامتی ہے اور کیا کہتی ہے یہ کون میرے اوپر بیٹھا ہے ٹھیک ہے کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے تو آپ نے ہو رہا ہے کہ جو کریکٹر رسٹکس ہیں ان پہ نہیں جانا بس اس سے فیضی آپ دور دور سے عبا کریں قریب جائیں تو کرنٹ مارتا ہی ہے چلو میرے بچوں خوش رہو اب میں آپ کو ایک اور پوائنٹ سکھانے لگا ہوں ہیڈنگ منائیں ری پیمنٹ آف نون مونیٹری گرانٹ ری پیمنٹ آف نون مونیٹری گرانٹ ری پیمنٹ آف نون مونیٹری گرانٹ مونیٹری گرانٹ کی ری پیمنٹ سکھا دی اب ہیڈنگ منائیں ری پیمنٹ آف بولیں نون مونیٹری گرانٹ نوٹ ان سلیبس میں سیریس ہوں نا بھائی بھائی یار آمزاق کر لو بچیوں آپ کو بھی غصہ چڑھ رہے ہیڈنگ بنوائی ہوں ساری نئی ہے سلیبس میں بیرس ہی بتا دیں نوٹ ان سلیبس ٹھیک ہے بھائی لیکھ لیں بھائی ری پیمنٹ آف نون مونیٹری گرانٹ نوٹ ان سلیبس نوٹ ان آئی کے بک نوٹ ان آئی کے بک بٹ ان ریویجن کلاس بٹ ان ریویجن کلاس ہر وہ چیز جو مجھے لگے گا آئی کے بک میں نہیں ہے ہونی چاہیے تو میں اس کو ٹچ کہاں دے دوں گا ریویجن کلاس میں جسے میں مکس کلاس کہتا ہوں اسی طرح کی باتوں کے لیے تاکہ اگر بہت ہی سلیبس سے باہر جائے اپنی بک سے بھی باہر چلا جائے تو ہمیں پتا ہو کہ اس کی بک کے باہر کیا کیا لکھا ہویا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو آپ کیا کرتے ہو آپ فرنشل سٹیٹمنٹ پرپیئر کرتے ہو جب فرنشل سٹیٹمنٹ پرپیئر کرتے ہو تو میجر آئیٹمز کا ڈسکلوزر بناتے ہو کیا بناتے ہو ڈسکلوزر یہ سارا سکھا دیا اللہ کے فضل سے آئیں جی کیا لکھا بھائی ڈسکلوزر ایم سی کیوں آ سکتا ہے بیٹا اور کوئی دو چاہ نمبر کا کہہ بھی سکتا ہے ذرا ڈسکلوزر بنا دو دا فالوینگ میٹر شیل بی ڈسکلوزر دا کاؤنٹنگ پولیسی اڈاپٹڈ فار گورنمنٹ گرانٹ انکلوڈنگ دا میٹرس آف پریزنٹیشن اڈاپٹڈ ان بتانا پڑے گا کہ میں نے گورنمنٹ گرانٹ کے لیے کونسی پولیسی اڈاپٹ کیا یعنی گورنمنٹ گرانٹ کو اپنی بکس میں لکھنے کے لیے میں نے کونسی اکاؤنٹنگ پولیسی اڈاپٹ کی کیونکہ اگر سٹیٹ لائن میٹھڈ چل رہا ہوگا تو گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ ہر سال کونسٹنڈ اماؤنٹ پر ریگگنائز ہو رہی ہوگی اور اگر آپ کی ارگنیزیشن نے ڈاویو ڈی بی میٹھڈ اڈاپٹ کیا تو جب ایسٹ ڈاویو ڈی بی پر اپٹیشیڈ ہوگا تو گورنمنٹ گرانٹ بھی ڈاویو ڈی بی میٹھڈ سے ہی ریگگنائز ہو رہی ہوگی کہاں کہاں پروفیٹ اینڈ لاس میں انکلیوڈنگ دا میٹھڈز آف پریزنٹیشن اب آپ کو بتا ہے گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم کے بھی دو میٹھڈز ہیں اور گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ سے بھی دو میٹھڈ ہیں دا نیچر اینڈ ایکسٹینڈ آف گورنمنٹ گرانٹ نیچر کا مطلب کیوں ملی ریزن آف گورنمنٹ گرانٹ اور ایکسٹینڈ کا مطلب کتنی اماؤنڈ آپ نے ریگگنائز کر لی ایکسٹینڈ کا مطلب لیک لیجیے بک پہ اماؤنڈ کتنی اماؤنڈ آپ نے ریگگنائز کر لی اگلی بات ایمپورٹن ہے دھیان سے ان ان انڈیکیشن آف ادھر فارمس آف گورنمنٹ اسسسٹنس فرام ویچ دا انٹیٹی ہیز ڈاریکٹلی بینیفیٹڈ ابھی جب میں نے سکوپ کی بات کی تو کیا کہا تھا کچھ گورنمنٹ اسسسٹنس ایسی ہوتی ہیں جن کو فرینشل ویلیو آسائن نہیں ہو سکتی لیکن ہم اس سے کیا اٹھا رہے ہوتے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس لیے دیکھیں فائدے کو نہیں کہا کہ کتنا فائدہ لیا کیا کہا ہے ان انڈیکیشن بتا دو کہ آپ کے اس اس پرپوزل نے اس اس ایڈوائس نے اس اس کنسلٹیشن نے ہمیں یہ یہ فائدہ دیا اس اس ایریا میں ہمارے کام ہوا میں نے پہلے کہا تھا اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے عظیم کرنا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں منہ آپ کہیں گے سار یہاں تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے آپ کہنے انہوں نے ہمیں کنسلٹیشن دی ہوگی میٹھا جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حقوران ہوتے ہیں ہم اگر ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے تو کیسے ایکسپیکٹ کر چکتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہمیں سپورٹ کرے گا ہم لوہریوں کو تو اللہ بجائے ہم تو رستہ صحیح نہیں بتاتے نائنٹی پرسنٹ ہماری وجہ سے لوگ خوار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم رستہ صحیح نہیں بتاتے ہیں ٹائم نہیں صحیح بتاتے ہیں جان کے غلط ٹائم بتاتے ہیں داکہ وہ آرام سے جائے اور اس کی ٹرین چھٹے لیکن پاکستان ریلوے بھی ہمارا ہے جتنا مرضی لیٹ چلے جاؤ ماشاءاللہ پھر بھی ہم آن ٹائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی چلیں چلتا رہ گا ایسے Unfulfilled conditions and other contingencies contingencies کے ساتھ لکھیں IS 37 FAR 2 contingencies کہاں سکھاؤں گا contingencies ہوتی کیا ہے ایک ایسی transaction جس کا outcome کسی future transaction کے ہونے یا نہ ہونے پر depend کرے contingencies item کیا ہوتی ہے جس کا outcome کسی future transaction کے ہونے یا نہ ہونے پر depend کرے اسے کہتے ہیں کیا contingent item R2 میں آپ دیکھیں گے contingent liability بھی ہوتی ہے contingent acid بھی ہوتا ہے لیکنے contingent liability بھی ہوتی ہے contingent acid بھی ہوتا ہے کہاں سکھاؤں گا FAR 2 انشاءاللہ زندگی رہی IS 37 میں what do mean by unfulfilled conditions دیکھو بھائی دو طرح کی گرانڈ ملی تھی ایک وہ گرانڈ تھی جس کی condition ہم past میں meet کر چکے اس لیے ethically یا legally ہم bound نہیں ہیں اس کے لیے کچھ کرنے پہ وہ تو ہمیں ماضی کی کسی effort یا کسی کام کے بدلے ملی ہیں اس لیے اس کو immediately income بنا لیتے ہیں لیکن جو گرانڈ ہمیں future activities سے ملے تو پھر اگر میں mid of the ground کہیں کھڑا ہوں تو کچھ conditions meet ہو چکی اور کچھ meet ہونا باقی ہے جو meet ہونا باقی ہے وہ کیا ہے وہ unfulfilled conditions اچھا اونی conditions کے ساتھ کچھ contingent item جھڑ جاتی ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ہوگا اس کا مطلب وہ کونسی item ہے وہ contingent item ہے تو unfulfilled conditions کا link بنتا ہے contingent item سے اس لیے unfulfilled condition بھی بتانی ہے اور جن contingent item پر وہ جوڑی ہوئی ہے کس سے related government assistance سے related وہ بھی آپ کو recognize کرنی پڑے گی otherwise آپ اپنے user کو صحیح information provide نہیں کھا رہے ہوگا government assistance may be significant so that disclosure of the nature extent and duration of the assistance is necessary in order that the financial statement may not be significant insignificant insignificant significant کا دوسرا مطلب ہوتا ہے material لکھنا ہے significant کا دوسرا مطلب ہوتا ہے material اور insignificant کا مطلب immaterial اب ایک بات ابھی سمجھ لو آٹو میں جا کے confused نہ ہو جاؤ ایک ہوتا ہے recognition ایک ہوتا ہے recognition ایک ہوتا ہے disclosure بات کو سمجھنا balance sheet میں کوئی figure لکھی وہ ایک final figure ہے user confused ہو سکتا ہے آگے کیا بناوگے note بناوگے اس کا break up اس note میں آرہا ہوگا اس note میں جا کر sub note آرہے ہوں گے sub note سے note note سے balance sheet کی figure آپ نے اس grand figure کو recognize بھی کیا اور اس کا note بھی بنایا اس کو disclose بھی کیا اس کو analyze بھی کیا کیونکہ note کے تین نام ہیں note disclosure اور analysis اب غور سے بات سنا some time کسی item کی اتنی worth نہیں ہوتی وہ recognition criteria meet ہی نہیں کرتا تو ہم اس کو initially measure بھی نہیں کرتے جب initially measure نہیں کرتے تو وہ subsequent measurement میں بھی نہیں آتا لیکن اگر اس item کی authentication utility sportiveness اتنی ہو کہ اس کو اگر ہم نے user کو نہ بتایا تو user کا decision change ہو سکتا ہے تو پھر is one کون presentation of financial statement پہلے لکھو is one کیا بتاتا ہے presentation of financial statement ies one کیا بتاتا ہے presentation of financial statement اب ies one کیا کہے گا ies one کہے گا انساری recognition criteria نہیں meet ہوا no sir initially measure نہیں کیا no sir subsequent measure نہیں کیا میں نے initially measure نہیں کیا اور initial measurement بھی نہیں آپ کو پوچھ نہیں چاہیے کیونکہ recognition criteria meet نہیں کیا اچھا انساری لڑتے کیوں ہیں اچھا کیا اس کی کوئی information لوگوں تک پہنچ نہیں چاہیے ہاں سر ہے تو جاندار چیز recognition criteria meet نہیں کیا لیکن potential ایسا ہے کہ اگر future میں جا کے اس نے recognition criteria meet کر لیا تو یہ balance sheet کی position کو ہی change کر دے گا user کی thinking کو ہی change کر دے گا اب دیارہ دیکھنا government assistance may be significant so that disclosure of the nature extend and duration of assistance is necessary in order that the financial statements may not be سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ disclosure دو طرح کے ہوتے ہیں سن لے نا ہر جگہ پھر confuse نہیں ہو گیا ایک disclosure وہ ہوتا ہے جو main item کے break up میں تیار ہوتا ہے ایک disclosure وہ ہوتا ہے جس related item income statement اور balance in میں نظر نہیں آ رہی لیکن آگے چل کے آپ کو کسی paragraph میں بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ recognition criteria تو meet نہ کر سکا یہ initial میر تو نہ ہو سکا یہ سبسیکونٹلی بھی balance date پر میر نہ ہو سکا لیکن اس کی nature یہ ہے amount اتنی بنتی ہے اتنی duration بنتی ہے اور جے دن یہ ہوگا اس یہ یہ اس کے consequences ہوں گے اب یوزر کے پاس ساری information چلی گئی اس کی بھی چلی گئی جو recognize ہوا اور آگے اس کا disclosure منع اور اس کی بھی چلی گئی جو recognize نہیں ہوا لیکن اس کا disclosure منع تو لکھ لیں disclosure کا مطلب دو ہوتے ہیں disclosure دو طرح کی ہوتے ہیں نمبر one disclosure of recognized items disclosure of بولیں recognized item جو item recognized ہو گئی جو items بولیں recognize ہو گئی ان کا disclosure یعنی ان کی detail دینا recognize item کی detail دینا تو اس کے origin ہمیں income statement اور balance sheet میں نظر آئیں گے جی آئیں گے کیونکہ وہیں سے سب note بنا رہے ہوں گے وہیں سے note بنا رہے ہوں گے ان سے related figure income statement میں بھی نظر آئے گی balance sheet میں بھی یا دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں دوسرا disclosure کس کا ہوگا unrecognized items کا کس کا وہ نے unrecognized items کا to help the user of financial statement to help the user of financial statements in their decision making in their decision making اب ذرا بکھ کھول کے دیکھیں کتنے pass paper ہیں بکھ کھول کے دیکھیں کتنے pass paper ہیں نہیں گیا رہا اب یہ چھے pass paper آپ کا home work ہے آپ نے یہ pass paper try کرنے ہے اب سنتے جائیں سنتے جائیں اوکی بڑی جلدی آتا سنتے جائیں کام نہیں آتا اوکی آتا ہے اب آپ کیا کریں گے آپ question پڑیں گے ہاں بتایا تھا انساری نے ہاں ہاں یہ بھی بتایا تھا اور کیا نہیں کریں گے لکھیں گے نہیں گورنمنٹ grant کے pass paper لکھنے والے ہیں solve کرنے والے بہت کم ہیں ایک ہی تھا من solve کرنے والا ذرا pass paper پڑھیں دیہان سے ہر pass paper پڑھیں requirement پڑھیں پانچ منٹ دے رہا ہوں دیکھیں ذرا pass paper کی requirements یہ نہیں ہوگا دو دو page کے solutions تیار ہو رہے ہوں گے discussion پوچھی ہوئی ہے جتنی میں discussion کی ہے وہ پوچھی ہوئی ہے اب میں اگلی class میں آپ سے یہ solution لکھے وے register پہ دیکھوں گا کیونکہ آئی cap examiner کے comments آ رہے ہیں کیا کہ بچہ calculation کر جاتا ہے جب ہم اسے کہتے ہیں analyze کرو discuss کرو differentiate کرو contrast کرو comment کرو evaluate کرو تو بچہ کہتا ہے کی کرو بچہ کہتا ہے کی کرو اس لیے میرے دوستو اس chapter کو ہم نے ایسے تیار کرنا ہے اور trend بتا رہا ہے کہ وہ اس میں سے calculation کام پوچھتا ہے اور narration زیادہ پوچھتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا rise کی book پہلے پیش سے پڑھنا شروع کرنا پڑھتے پڑھتے آخری پیش تک جانا پھر جتنے lecture پہ میں لگائے ہیں ان کو register سے revise کرنا ہے اس کے بعد pass paper سامنے رکھ لینا ہے اور stop watch on کر لینا ہے ایک line ایک number کے لیے one point seven five relevant lines expect کرتی ہیں internationally professional studies میں ایک number کے لیے one point seven five آپ لوگ کیا کرتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہو رکھتے ہی نہیں اور کسی question میں لکھ نہیں شروع کرتے اور پھر آقی کہتے انساری سا باش تو پھڑکا آیا ہے ایک question آتا تھا تین گھنٹے اسے ہی لکھتا جا تو ایسے نہیں کرنا بیٹا کتنی lines ہے وہ question پڑتا آگے solution پڑتا ہے جیسے never mind کریں گی اور کیا کہیں گی ہاں انساری سالیشن آپ نے صحیح بنائے ہوئے ہے یہ رانگ اپروچ ہے بیٹا یہ صحیح اپروچ نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ برابر 6 کے 6 question solve کر کے لائیں گے ادھر وائز میں نے per question آپ سے منڈے کو fine لے لینا ہے اور میں لحاظ بلکل نہیں کرنا بات میں آپ نے نہیں کہنا انساری پیسے کمانے کے یہ ذریعے بھی بنائے ہیں یا بچیاں کہیں جی دوی بلے اگر ایسے ہی کھلانے دے تو ہم خود ہی کھا لیتے ٹھیک گئے اللہ حافظ